موسیقی 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 نمک ڈال کے اس کو 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اس کو خوب اچھی طرح پانی سے دھولیں بلکل اسمیل نہیں ہوگی اور بہتری مچھ فریج بنے گی آپ کی ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا اس کا طریقہ یہ ساف کر کے سب کر کے میں نے یہاں رکھی ہے ابھی اس پر جو میں لگاؤں گی مسالہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گی دوسرا یہ میں نے گھر مسالہ لیا ہے یہ ایک چمچ زیرا ہے دو بڑی الائچی ہیں اور ایک چمچ لیا ہے میں نے لاؤں گ اور کالی مرچیں میں نے دو کڑی پتی لیا ہے اور دو دارچین لیا تھیک ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں میری چھوٹی سی پیاری سی پیاری کے ساتھ اس سے میں نے رکھا ہے کلر یلو کلر ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے لیا ہے ون تیبل سکون نمک نمک اور مرچیں آپ اپنے حساب سے ڈالیئے اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ ان کو ہاف ہاف کر سکتے ہیں ونہا آپ یہ پوری اس میں ڈالنے پڑیں گی ٹھیک ہے ایک ٹیبل سکون نمک ہو گیا ہے اچھا یہ میں نے کوئی بھی آپ لے لیجئے چاٹ مسالہ دو ٹیبل سکون یہ بھی میں بتاؤں گی کیا کرنا ہے اس کا اچھا اور یہ ہو گئی ہے ٹو ٹیبل سکون ریڈ چلیر لال والی مرچیں ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ہے کڑی پتہ کم سے کم بیس اور اس کے بعد یہ ہو گیا ہے دو چمچ دو ٹیبل سکون مدرک لہسن کا پیسٹ اچھا یہ میں نے پیاز لی ہے کم سے کم آٹھ یا نو پیاز لینی پڑیں گی آپ کو یہ بنے چھیل کے ساف کر کے دھوکے رکھیں ٹھیک ہے سوہ کلو بنے چاول لیے اس کے لیے اور یہ اس کے لیے لیا ہے میں نے آٹھ یا نوٹ مارٹر لینے آپ کو یہ مدلہ بہا نوٹ مارٹر لینے آٹھ لینے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں نے پودھینہ لیا ہے بلکل تھوڑا سا زیادہ نہیں اور یہ کم سے کم پندرہ میں نے چھوٹی والی ہری ملچے لیے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ جو میں نے مسالہ لیا تھا یہ فش مسالہ ہے کسی بھی کمپنی کا اور مجھے تھوڑا سا چاہیے تھا باقی سارے میرے مسالے ہیں تو میں ان کو ایسا کروں گی کہ یہ جو میری فش ہے تسکی دیکھیں یہ جو میں نے دھو کے ساف کر کے رکھئے اس کے اوپر کوئی سابق مسالہ آپ لے لیں آپ اس میں گھر کا مسالہ بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی مسالہ ہو آپ اس کے اوپر اگر گھر کا لگائیں گے تو اس میں ڈمک اور لال مرچے تھوڑی سی کھٹی مرچے ملا کے اس کو اچھی طرح پھر ایسے اسے ان کو پر لگا سکتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اور ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح نا یہ فش کے اوپر یہ لگا کے رکھ دیں یہ دیکھیں یہ سپر اچھی طرح میں نے لگا دیا ہے اب ان کو میں پلٹ دوں گی یہ سب میں نے پلٹ دیا یہ دیکھیں اس کو میں نے پلٹ دیا یہ دیکھیں یہ سب میں ماشاءاللہ سے مسالہ لگ چکا ہے اس کو آپ اس طرح کر دیجئے پیس ٹھو جائے اس پر اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو جائے خوب یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کو کر کے رکھ دیجئے اب یہ ہو گیا ہمارا فش کا مسالہ یہ تو بن گیا ہے اب آگے کا میں بتاتی ہوں آپ کو ہمیں کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم رزوانہ سکشل چینل سے اتھرہ میں آپ کو بتاتی ہوں بریانی میں کیا کیا کرنا ہے بہترین مزیدار بریانی بنے گی تو آپ یہ دیکھیں اس میں میں نے ایک پیالی بھر گئی ہے چھوٹی پیالی نہیں یہ درہ بڑی پیالی ہے کیونکہ بریانی میں تھوڑا سا تیل زیادہ ہوتا ہے یہ ایک پیالی میں نے تیل ڈال دیا اور چولہ کر دیا ہے میں نے فل ٹھیک ہے اب اس میں جائے گی یہ پیاس جو میں نے بتائی تھی آپ کو ٹھیک ہے یہ اس میں چلی گئے پیاس جو نے باری باری کٹ لی تھی چلی ہو سکتا ہے یا چالی مزیدار بریانی میں اس چلی گئے پیاس براہن گا یہ چلی گئے پیاس براہن ہوتا ہے اس پہنے کو اس کو بھی بھر گئی ہے یہ دیکھیں اس طرف پہ پیاس بھی بھر گئی ہے ہماری ابھی ہوئی نہیں ہے اب اس کا تعلقہ خل رہے پیاس براہن ہو جائے کہ میں آپ کو دکھاؤں گی چلی گئے پیاس براہن رگ دیا ہے ہلکے اس ہی پیاس بہترین پیاس بہترین اور اس میں میں ڈال دیں تیل تھوڑا سا نیک چمچ اور اس میں جو میں نے آپ کو بدایا تھا یہ پیسز جو میں نے مسائلہ لگایا تھا ان کو میں ہلی کاسا بس زیادہ مجھے سپیٹنا نہیں ہے ہلی کاسا تھا ان کو دو تین گھنٹ کے لیے بس کولٹ کولٹ کلٹ کر کے ساؤ کرنا ہے تو میں یہ کھاتے ہیں موسیقی گل کرتے ہو پیسو کو مجھے ہر ایسا ساکھنا ہے کہ یہ اسے لگے یہاں میری پیاز ہو جائے ہیں ابھی پیاز ہو جائے ہیں تو کھنا آپ کو بتائیں گے مرددار سے مسائل آجیں گے میں جب ترین فش بریانی کھائیں گے بنائیں گے آپ یاد کریں گے کیا تکی بٹائیں گے میری وش بریانی کی اور ہاں جو اس کے بعد میں یہ بھی بتاؤں میں جو مسائلہ ٹی وی کا سینہ ہے لائی وی ویکنڈ میں اس میں بھی گئی تھی وہاں بھی میں نے فش بریانی بنائی تھی اور بہت مجھے دار لوگوں کو بہت پسل دائی تھی تو میں نے وہاں بھی بنائی تھی آج میں دوبارہ آپ کو اس سامنے بنا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ تک کو بہت پسل دائی تھی ابھی ہم آتے ہیں چھوڑی دیر یہ ہوایی پیش ہو جائے پیاز براؤن ہو جائے بس ان کو پھر آپ کو اچھے پڑٹ دیں بید خ 안ک بہت اب پیاز ٹھیک ہے جب تسلائے میں ڈالا مشہنے کہ آپ کو پہتنا واقعی کریں کڑی پتہ کڑی پتہ کڑی پتہ کڑی پتہ کڑی پتھ پر کھٹ go کھٹ اپنی کسی تساری کسی تیسے سے چھراب ڈالیں گے تو مائن کو دیال لیا ہے اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے تو مائن کو دو دائیں ایک پیاری پانی ڈالیں گے پھر پھر پھینچ پھاری پانی بس اب یہ ہو جائے ٹوماتر اور یہ میں اس کو دم پہ رکھ دیتی ہوں تھوڑی سے ٹوماتر اور مسالہ درہا سا مارا بھوننے پر آئے گا درہا سا دم کرنے رکھیں گے اس کو پانچ ملٹ کے پھر رکھیں گے پھر آپ کو انہوں نے بتاتے ہو جا کا رہا کرنے کم سے کم 20 گلاس پانی ہے جتنے چاوالوں گے اس کے حساب سے لیں گے میرے پاس سوا کلو چاوال کے حساب سے میں نے لیا ہے تو یہ پانی جب اُبلے گا تو میں اس میں نمک ڈالوں گی وڈٹے بیلز پر نمک ڈال دوں گی اور تھوڑا سا جو میں نے گرم مسالہ بچایا ہے وہ ڈالوں گے دکھاؤں گی میں آپ کو کس طرح اور بیلز میں چاوالوں بل رہا ہے ادھر ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے بس ابھی دیکھیں تھوڑی سی دیر میں یہ اُبلتا ہے پانی پھر ہم چاوال ڈالتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں میں نے بھی اس کو کھولا ہے دم پر سے ہٹا دیا ہے دم پر سے ہٹانے کے بعد میں اس کو چولے کو کر دوں گی فل ٹھیک ہے اب فل کرنے کے بعد کیونکہ سویست کماترہ اور پیاد یہ چیزیں ہیں ہلی نماز میراج یہ ساری چیزیں ہیں تو بس اب اس کو میں بھونٹی رہوں گی مہونے کے بعد اس میں جو چیزیں ڈلیں گی پھر میں آپ کو بتاتے ہوں کیا ڈلنا ہے آپ دیکھیں کچھ سورت مسالہ لگا ہے دیکھیں بہترین پیچٹی بہترین کی بریانی بنتی ہے مسالہ ہی اتنا مزے کا ہے آپ دیکھیں جب بریانی بنے گی تو کیا ہوگا اب دیکھیں دس منٹ بار پانچ منٹ بار میں آنٹر بنائی کر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسالہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ مسالہ کی کمارٹر بھی تھوڑے سے مہشور تکے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی اس میں یہ پودینہ ٹھیک ہے یہ میں نے پودینہ ڈال دیا ہے اچھا یہ میں پودینہ بار کے لیے بھی رکھوں گی میں آخر میں ڈالوں گی بریانی میں یہ میں نے ڈال دی ہری ملتے ہیں یہ دنابی ہو گئی ہری ملتے ہیں لمڈی باری ہری ملت غالت سے بکتے ہیں ہری ملت سے بار میں اس میں ڈالوں گی یہ انگلی کا پانی یہ میں نے دو چیزیں آپ کو نہیں بتائی تھی میں نے آخر میں رکھی اس لیے کہ سب کو یاد رہے بھول لینا یہ پانی ہے یہ پیالی یہ میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اس کو میں مکس کر دوں گی ٹھیک ہے یہ ملتا پانی چلا گیا اچھا یہ میں نے لیا تھا یہ دو چیزیں میں آپ کو آخر میں بتا رہی ہوں اس لیے کہ بلکل آخر میں ڈالتی ہیں تو کوئی بھول بھی جاتے ہیں تو اس لیے آخر میں ہی آپ نکال کے رکھیے گا یہ ہے پانچ ٹی سپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے آخر میں یہ جائے گا ٹھیک ہے یہ مسالہ ہو رہا ہے میں اس کو اس کو پڑھا دوں گا بس اس میں ہم اس کو پیز آنس پر پہلے بنائیں گے اور پھر اس کو ہم پانچ منٹ دھمتے رکھیں گے پھر اس کے بعد آکے بعد آتی میں آپ کے بریانی میں کیس طرح میں یہ دھانا یہ اس میں میں ڈالوں گی دو ٹھیک ہے اس کو نمت یہ دیکھیں بھر کے ڈالنا ہے یہ دو ٹھیک ہے اس کو نمت ہو گیا اور یہ جو میں نے بچا کے رکھا تھا کھڑی یہ تکتا تیز بار دارچینی گرم مسالہ اور زیرہ یہ اس میں ڈالوں گی اب اس میں میں چاوڑ ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ اس میں میں نے ڈال دیا چاوڑ ٹھیک ہے یہ چاوڑ ہماری کھل رہے ہیں اس کو اب ایسے چلا دیں یہ دیکھیں اوپر یہ اویل آگیا ہے اور یہ مسالہ میرا بھوئی جگہ ہے اور یہ مسالہ میرا بھوئی جگہ ہے اب آپ یہ دیکھیں مسالے کے لوگ دیکھیں اور مسالے بھی تکسولی دیکھیں اب اس کی بریانی کتنی مزیدار بنے گی آپ دیکھیں ہر چیز کتنی اچھی مسالہ اس کا لگا ہے اب یہ پانچ منٹ بار دمپر جائے گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بریانی میں چاوڑ میں مکس کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں یہ مسالہ میرا بند چگہ سیکھیں یہ پانچ منٹ دمپر رکھیں اس کا لگا ہے اس کا لگا ہے یہ چولہ کر دیا میں نے بلکل سلو اور میں اس کو بند کر دوں گی اس میں پانچ منٹ دمپر رکھوں گی میری چاوڑ جو پر میں رکھے تھے بوائل کرنے کی لیے ہی دیکھیں چاوڑ پر تھوڑ اسی آپ کو رکھنا ہے کنی زیادہ نہیں ہے یہ دانا میری چاوڑ کا الگ ہے بہترین اس طرح جب چاوڑ آپ کے ہو جائیں گے تو آپ ان کو فوراً شلی میں ڈال دیں اور یہ دیکھیں اس طرف میرا یہ مسالہ جو میں نے پانچ منٹ کے لیے دمپر رکھا تھا یہ بھی ہو چکا ہے اب اس کا چولہ کر رہی ہوں میں بند چاوڑ کا بھی چولہ کر رہی ہوں بند پھر آپ کو بتاتے ہیں اب تہکستانہ لگانے پر یعنی کی میں آتی ہوں تبار بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں میں نے یہ پتیلہ رندیا ہے فل چولے کے اوپر فل آنچے اس کی ٹھیک ہے اور اس میں 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 نے یہ ایسے کر دیتا ہوں تاکہ چاوڑ تہنے جمتے نہیں ہیں اب میں ڈالوں گے اس میں چاوڑ آدھے ڈالوں گے آدھے رسول یہ دیکھیں آدھے چاوڑ اس میں چلے گا اب یہ دیکھیں اس کو ایسے کر کے پہلا دیں ٹھیک ہے یہ میں نے پہلا لیا ہے اور یہ جو فرش کے پیس تھے اب یہ دیکھیں اس طرح میں رکھوں گے ان کو دور دور کر دیں ٹھیک ہے اس طرح بہت بہتری ریسیپی ہے آپ بنا کے دیکھئے گا آپ کو خود ہی امدادہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح بن رہی ہے فرش بریانی ایک پیس میں یہاں رکھ دوں گی ایک پیس میں یہاں رکھ دوں گی اچھا یہ جو اس کا یہ مسالہ ہے یہ سب آپ اس طرح ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اب یہ جو مسالہ ہے میں نے جو بنایا تھا مسالہ اب میں آپ کو اس کو بتاتے گا اب اس طرح اس طرح سے چلانے کے بعد یہ اتنا مسالہ لیں گے آپ اتنا ٹھیک ہے اور آپ یہ رکھ دیں گے اس پیس کے اوپر پھر دوبارہ لیں گے پھر آپ رکھ دیں گے پھر اس پیس کے اوپر پھر آپ اس پر رکھ دیں گے یہ سارا مسالہ فش پر آ جائے گا جو میں پیس رکھا ہے یہ پیسوں کے اوپر رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب باقی کے اوپر چاہو میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ جو پھر چاہو میں نے بچایا تھا یہ ڈال لی ہے اور اس طرح میں اس کو پھیلا دوں گی ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر میں یہ ڈال دوں گی جو میں نے بچایا تھا ہیلی میٹ سے ٹوماٹر ہیلی میٹ سے تھوڑی سیون ڈال دیں گی کیونکہ اس میں لمبی بانی مرچے بہت مدید لگتا ہے اچھا پھر یہ جو میں نے آپ کو کلر بتایا تھا اس میں میں تھوڑا سا پانی مکس کی آئے کلر کے لیے تو بتائیے پانی ڈالنا پڑتا ہے اور پھر اس کو میں اس طرح ڈال دوں گی کلر ضروری نہیں ہے آپ پور پتیلے میں ڈالیں آپ ایک سائیڈ بھی ڈال دیں گے تو آپ کی بریانی ڈال دیں گے دینی کا رنگ بہترین آئے گا تھوڑا سا میرے پتر لگاوا ہے چاول ڈالیں میں نے کر دیا اب میں اس میں ایک طریقہ آپ کو بتانی ہوں جلدی دم آ جاتا ہے آپ اس کو اس طرح بیچ میں جب بھی آپ بریانی بنائیں آپ اس کو بیچ میں ایسے ہول کر دیں تو جلدی سے بھاپ اوپر آ جاتی ہے میں نے چھولا کر رہا ہے تھوڑا سا اس میں جب بھاپ بن جائے تو پھر میں اس کو جلدی بھاپ بن رہی ہے یہ ہول بیچ میں کرنے سے تو ابھی میں اس کو کر دوں گی کور یہ میں نے اس کو کر دیا ہے دس منٹ دم پہ چھوڑ دیا ہے چھولا دس منٹ چھوڑ دیا ہے بسم اللہ بسم اللہ ہمارے بیچ میں بن کر ہوں تیار اب آپ کو ڈش آؤٹ کر دکھاتی ہوں بیچ میں نکال رہی ہوں اس میں نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ کی مچ فش کے پیس نہ ٹکیں تو اس کو نکالنے کے لیے بڑی اکیاں سے نکالنا ہوتا ہے اس کو چلانا نہیں ہے جس طرح ہم دوسری بیریانی کو چلاتے ہیں چلانا نہیں اس کو اس طرح اسی طرح یہ دوسرا تیس نکل کر آئے گا یہ دیکھیں یہ آگیا اس کو آپ کو اسی طرح نکالنا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح یہ تیس رتیس آگیا اسلام علیکم ویلکم ریزوائناس کچن سے میری بریانی بن کر تیار ہو چکی بے انتہا لذیز بریانی ہے آپ نے ضرور بنائی ہے سبسکرائب کیجئے آپ کو کیسی لگی بہتلین بریانی ہے اور اس بریانی کو ہم چلاتے نہیں اس کو مکس نہیں کرتے بس جب ڈش میں نکالتے ہیں اس کی اوپر مسالہ ہوتا ہے اور اسی طرح کھائی جاتی ہے تو آپ دیکھیں آپ کو یہ بریانی کیسی لگی آپ ضرور بنائیں اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں گے بہت اچھی طرح یہ ہے کہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں اچھی طرح بتاؤں ہر چیز تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئی میری طرف سے بہت ساری دعایں دعاوں میں یاد رکھیے گا رزوارہ سکیچن سے اللہ حافظ موسیقی